نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید سامین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ مائدہ کے شان نزول کے حوالے سے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے زمانے نزول سے اس سورہ کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ عہد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی محول کو بھی پور خطر بنا دیا تھا یا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک نجد تک دوسری طرف حدود شام تک پیسی طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ مکرمہ کے قریب تک پھیل گئی عہد میں جو زخمی مسلمانوں نے خواہیا تھا وہ ان کی حمتیں توڑنے کی بجائے ان کے عظم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا وہ زخمی شیر کی طرح بپھر کر اٹھے اور تین سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا سمر یہ تھا کہ مدینہ کے چانوں اطراف ڈیڑ ڈیڑ دو دو سو میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا مدینہ پر جو یہودی خطرہ ہر طرف منڈلا رہا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے استحصال ہو گیا اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یودی آباد تھے سب مدینہ کی حکومت کے بعد گزار بن گئے اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزو خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے اس کے بعد اہلِ عرب کو اس عمر میں کوئی شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹانے سے نہیں میٹے سکتی اب اسلام مازِ ققیدہ و مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملا اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی اب مسلمان اس طاقت کے مالے کو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کی مطابق زندگی گزار سکیں گے اور اس کے سوا کسی دوسری عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں داخل نہ ہونے دیں گے اسی طرح پھر ان چاند برسوں میں اسلامی اصول اور نکتہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کے تمام تفصیلات میں دوسروں سے ایک الگ ایک انتیازی شان رکھتی تھی اخلاق معاشرت تمدن ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بلکل ممیز تھے تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نواز باجبات کا نظم قیم ہو گیا تھا ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر کیے کر دیے گئے تھے اسلامی قوانین دیوانی اور فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے لیندین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے دراست کا مستقل قانون بن گیا تھا نکاح اور طلاق کے قوانین پردہ شریع اور استعزان کے احکام اور زنا و قذف کی سزائیں دی جا رہی تھی اسی طرح مسلمانوں کی ایک معاشرتی زندگیہ خاص سانچے میں ڈھل چکی تھی مسلمانوں کی نشست و برخواست بول چال کھانے پینے وضع و قطع اور رہنے سینے کی طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرح سے قطع مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے پھر کبھی ان میں آ کر ملیں گے اسی طرح صلی اللہ حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار مکہ قریش مکہ کے ساتھ ایک مسلسل کشم کشمیں بلجے ہوئے تھے اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مولت نہ ملتی تھی اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکاست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا ان سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی دیاست کے حدود میں امن میں اثر آ گیا بلکہ اتنی مولت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں اسی طرح ان کا افتتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خط لے کر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے دعی خدا کے بندوں کو ان کے دین کے طرف بلانے کے لیے پھیل گئے یعنی صلی اللہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ایک طرف سے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مکمل طور پر آزاد ہو گئے ان کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی خطرات سے کسی قسم کو کوئی خطرہ نہ رہا اور مسلمان اپنے ایک مکمل کوشش صحیح کے ذریعے اسلام کو پھیلانے میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے تو یہ اس کا زمانہ نزول تھا شان نزول تھا کہ اللہ سے دعا ہے جو کوئی سنے سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کیا اور اièrement because of میں جو کا پ Kia شا Ronقا ہمیں اس پر عمل کرنے کی بhodا ہے پہر عمل کرنے کی